جب عدالت جو ہے وہ بلکل لانکھیں بند کر لے اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ صحافی سو میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت نہیں ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے ایک دن آپ کہیں کہ ایس او پیز بنائے جائیں گے کہ کیسے ٹرائل ہوگا اور دوسرے دن آپ اس بات کی اوپر ہی نہ آئیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ رولز دینے ہی نہیں ہیں اس کے اوپر بات ہی آپ نہ کریں ہماری درخواستوں کے اوپر آپ بلکل لانکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ آرڈر چیک کر لیجئے گا جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو پھر یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسے ٹرائل ہیں پاکستان کی عدالتوں میں ہم نے بارہا درخواستیں دیئی ہیں صدائیں کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دو ججز نے بڑے اچھے فیصلے کیے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو سارے کیسز جھوٹے ہیں اور بے گناہ عمران خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے عمران خان صاحب ساری زندگی بھی اس قوم کے لیے رہنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ قوم ان کے لیے لڑے گی اور ہم لڑیں گے ان کو نکالیں گے کیونکہ ان کی اس ملک کو ضرورت ہے اور جو رویہ تمام عدالتوں میں ہوا ہے سپریم کورٹ میں لیٹر لکھا گیا ہے آج بھی خان صاحب کو میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں لیٹر گیا اور یہ جواب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کی طرف سے لیٹر آیا ہے وکیل کا نہیں پتا کہ کس نے بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی نسانی کو کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لہٰذا ہم اپنی آئینی ذمہ داری جانتے ہیں تو کیا وہ جانتے ہیں تو انٹرنیشنل جو جو ہے وہ فورم کیو پر رجوع کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ اسی کے پس منظر میں کی ہے کہ جو رویہ کیا جا رہا ہے جب عدالت جو ہے وہ بلکل لانکھیں بند کر لے اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ صحافی سو میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت نہیں ہے یہ اپن ٹرائل نہیں ایک دن آپ کہیں کہ ایس او پیز بنائے جائیں گے کہ کیسے ٹرائل ہوگا اور دوسرے دن آپ اس بات کی اوپر ہی نہ آئیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ رولز دینے ہی نہیں ہے اس کے اوپر بات ہی آپ نہ کریں ہماری درخواستوں کے اوپر آپ بلکل لانکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ آرڈر چیک کر لیجئے گا جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو پھر یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسے ٹرائل ہیں تو اس لئے انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی ہے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم جس طرح سے چوک کیا گیا ہے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ تمام جن کے پاس ہماری درخواستیں جاتی ہیں خدا رہا اس ملک کے اوپر رحم کریں قوم اس مسلم امہ کے لیڈر کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکالیں اور اس ملک کی جو بیٹیاں ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ انصاف فرام کیا جائے ان کو انصاف فرام کیا جائے ختیجہ شاہ کے حوالے سے عمران خان صاحب اور ہماری جو خواتین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے نام لے لے کے ایک نے ایک کا عمران خان صاحب کو ہر ایک کا نام پتا ہے جن خواتین کو سپیشل انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے تو انہوں نے بڑا اس کی اوپر اظہار تشویش کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ آیا کہ اس کی اوپر آواز اٹھائیں اور ہم بالکل آواز ہر جگہ پر اٹھائیں گے ہر پریس کانفرنس میں اٹھائیں گے ہر معاملے کی اوپر اٹھائیں گے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ لوگ یہ ہیں جو وائد راستہ ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا یہ میسج پورے ملک میں جاتا ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ ہماری آواز بنے ہوئے ہیں اوپر آل تو ہمیں ہر جگہ پر پابندی ہے کوئی صاحبی پر پابندی ہے جو کسی جو اصل حقیقت آ کر باہر بتاتا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ